ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک مغرور شیر کی بادشاہت تھی اس کو اپنی بادشاہت پر بہت غرور تھا وہ جنگل میں موجود دیگر جانوروں پر ظلم و زیادتی کرتا اور ضرورت کے وقت کسی جانور کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا چونکہ اس کی بادشاہت تھی تو اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی ریایہ کا خیال رکھتا لیکن افسوس وہ ایک اچھا بادشاہ ثابت نہ ہو سکا ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بادشاہ کو سبق سکھایا جائے سب مل کر شیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بادشاہ سلامت ہم نے آپ کے لیے اپنے تالاب کے کنارے ایک خصوصی دعوت رکھی ہے جہاں آپ کے لیے بہت سے کھانوں کا احتمام کیا گیا ہے وہاں بدخیں آپ کو مزے مزے کے کرتب دیکھائیں گی اور آپ کو تالاب کی سیر بھی کروائیں گے شیر بادشاہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے دعوت کو قبول کر لیا ٹھیک ہے دوستوں میں یہ دعوت کھانے ضرور آؤں گا اگلے دن جب بادشاہ دعوت میں گیا تو وہاں سب سے پہلے بدخوں نے مزے مزے کے کرتب دیکھائے جنہیں دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا پھر مگرمچ بولا بادشاہ سلامت آئیے ہم آپ کو تالاب کی سیر کرواتے ہیں یہ سن کر شیر مگرمچ کی پیٹ پر سوار ہو گیا مگرمچ پانی میں اتنی تیزی سے تیرنا شروع ہوا کہ شیر مضبوطی سے مگرمچ کو نہ پکڑ سکا اور وہ پانی میں زور سے لڑک گیا شیر نے زور سے چلانا شروع کر دیا کوئی مجھے بچا بچا مگر پھر کیا تھا شیر کے غرور کا مزہ تو اس کو چکھنا تھا تو کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی اور بلاخر وہ ڈوب کر مر گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا پیارے بچو ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ دھیر ساری نعمتوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے